ہلو جی اسلام علیکم مداب شیف جلال آج بڑی زبردست سی ایک ریسپی میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ ہے جی نور کی کرسپی کوٹنگ چکن کی ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ یہ کرسپی کوٹنگ مکس آپ کو دیتی ہے پرفیکٹ ٹیکسٹر اچھا سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ کرسپی کوٹنگ جو نور کا ہے اس میں تمام وہ انگریڈینٹس ایڈ ہیں جو آپ ایکسٹرنل ایڈ کرتے ہیں ایکسٹر کرسپ کرنے کے لیے رائس فلاہر کون فلاہر اس طرح کی بہت ساری چیزوں پہ ہم محنت کرتے ہیں تو نور کی کرسپی کوٹنگ آپ کو دیتا ہے کیجی کے اندر تھرٹی گرام آپ نے ایڈ کرنا اور بیسٹ کرسپی چکن آپ کی ریڈی ہوگی تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم کریں گے کیا چکن کے تھائے لگ بریس کے کٹنگ ٹو اور ونگ پارڈ الگ کر دیں گے یہاں پر چکن کے کٹنگ کرنے کے بعد مارینیش اگر آپ فلیورز اور شاپ چاہتے ہیں تو یہاں پر نور کا ہی چکن پاوڈر تھوڑا سمیں ایٹ کر رہا ہوں فلیورز کے لیے پینچ سال اور اس کے بعد پیپر کرش اور پاوڈر اس کے علاوہ میرے پاس گالک پاوڈر ہے اور پھر یہاں پہ میں اٹ کر رہا ہوں چلی سوس اور اس کے بعد اچھے سے آپ نے چکن کو ٹوست کرنا ہے بکاوڈرز اچھی طرح میٹ میں انفیوز ہو جائیں اچھا ریس دینے کے بعد اب باری ہے ہم نے بنانی ہے فلار کوٹنگ فلار کوٹنگ کے لیے کیا چیزوں کی ریکوائرمنٹ ہے جس میں کرسپی کوٹنگ اور فلار ایک کیجی فلار میں تقریبا 30 گرام کے قریب آپ نے کرسپی مکس اٹ کرنا ہے اٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے آپ نے کرنا کیا ہے سمپل جو آپ نے چکن کی کٹنگ کی ہے یہ آپ اٹ کر دیں گے فلار میں اٹ کرنے کے بعد فلار میں آپ اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اس کے بعد آپ نے پانی میں شامل کرنی ہے تو میں نے یہاں پہ ایک سٹینر لے لیا ہے ٹھیک ہے چھرنی بارک چھرنی ٹھیک ہے اس کے اندر یہ ہم نے جو چکن فلار کوٹ کی تھی ہم نے یہ اس میں ہم نے شامل کر دی اور شامل کرنے کے بعد اب میں اس کو اس طرح سے شیک کر رہا ہوں جیسے کھلے پانی کے اندر ٹیکچر لیتا ہے اس طرح کا ٹیکچر چکن کے اوپر آپ کا بنے گا پھر آپ نے ادھر ایک دفع اور اس کو فلار میں کرنا ہے دوبارہ آپ اس کو کوٹ کریں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر سے آپ اس کو واپس پانی میں شامل کریں گے پانی میں شامل کرنے کے بعد دوبارہ سے آپ نے اس کو کوٹ کرنا ہے پھر اس کو ہم نے پانی میں شامل کیا اور پانی میں شامل کرنے کے بعد اس طرح سے آپ اس کو فول کریں گے آپ نے اس کو منیمم دو منٹ کا ریس دینا ہے اور پھر چلتے ہیں مجھے تو فرائنگ کے لئے اپنے ٹیمپریچر کہاو چھول سب میں اسے لیے ہاجہ ہاندر لے کر کیل بھر اور جو ہامنی اسے لیے تم پر کن tässä تیل م ایٹی تک ہو جائے ایٹی سے اوپر نہ جائے ٹھیک ہے جی تو سٹارٹ کرتے ہیں فرائنگ اور یہ ہم نے فرائے کرنے کے لئے ایٹ کر دیا اچھا یہاں پہ دیکھیں تو یہ کرسپی چکن جو ہے ہماری فرائے ہو چکی اچھا ایک خاص بات میں آپ کو اور بتاؤں نور کرسپی کوٹنگ کی اس میں اچھا چکن ریسوانٹ میں بناتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ آپ کی چکن کی کوٹنگ کی لائس کم ہوتی ہے آپ ٹیک آوے ہوم ڈیلیبری کے اندر آپ دیکھیں تو چکن کی کرسپ وہ ڈیڈ ہو جاتا ہے تو یہاں پر آپ کو منیمم منیمم بھی حال 45 منٹ سے ایک گھنٹے کی آپ کو ٹائننگ دیتی ہے یہ کوٹنگ کرسپ رہنے کی یہاں پر یہ دیکھیں پرفیکٹ کرسپی گولڈن براؤن کلر جو ہے آ چکا ہے چکن ہماری ریڈی ہے اور اس کو ہم رش آوٹ کرتے ہیں ہماری آج کی زبردست سی جو کرسپی فرائٹ چکن جو تھی وہ ریڈی ہو چکی ہے تک سکتہ جان موسیقا خواہ موسیقی